بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سندھ کی عظیم دھرتی خجور کی وجہ سے یہ دنیا میں سب سے مشہور مانا جاتا ہے اور خجور کا جو تڑائی کا طریقہ ہے وہ ٹرادیشنلی ہے ایک رسی کے ساتھ مضبوط رسی کے ساتھ لیبر جو ہے وہ اوپر چڑھتی ہے اور نیچے ایک رسی جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں جو بیس تک ساتھ آتی ہے اور پھر اس کو جو آپ کے خجور کا ہے گوشہ جیسے کہتے ہیں اس کو کارتے ہیں اور اس کو رسی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ رسی جو ہے اس کو نیچے لے کے آ جاتی ہے تو جو نیچے کھڑا بندہ ہوتا ہے وہ اس کو پک کرتا رہتا ہے اور بھی دنیا میں جدید ترین طریقے ہیں لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ روایتی طریقہ ہے پرانہ ہے اور سادہ ہے اور لیبر اس کو استعمال کر دی ہے اس میں رسک تو ہے لیکن یہ صدیوں سے سالوں سے یہی طریقہ ہے اگرچہ کرین بھی بن گئی ہیں یو اے ای میں اور بہت سارے گیجٹس بن گئے ہیں جو زیادہ محفوظ ہیں لیکن اسی طریقے سے اسی رسی سے اس کو ایک سپیشل اینگل سے وہ اوپر سے نیچے آنے کے لیے اور نیچے سے اوپر آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ اگر چھوارے نہیں ہیں آپ کے پاس تو پھر برات کیسے لے کے جانی ہے تو برات لے جانے کے لیے چھوارہ سب سے اہم چیز ہے تو وہ جب بھی برات نکلتی ہے تو سب سے پہلے چیک لسٹ میں ایک بات ہوتی ہے کہ چھوارے لے لیے ہیں تو چھوارے بنتے کیسے ہیں تو جب یہ تڑائی مکمل ہو جاتی ہے تو مختلف باغوں سے یہ ایک چھوار جو ہے وہ اپنے اپنے سٹیشنوں کی طرف جاتی ہے تو وہاں سے ایک تڑائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے تڑائی کے لیے یہ ایک لکڑی کا گیجٹ استعمال کرتے ہیں روایتی گیجٹ ہے یہ اس کے اوپر وہ مارتے ہیں تو وہ جو ہے نا اس کو سائٹ سے فنس کے اس سے نہ نکلتی جاتی ہے اس سے زخمی نہیں ہوتی اور یہ طریقہ ہی ایک کار آمند طریقہ ہے اس کے بعد اس کو دھوتے ہیں اچھی طرح پانی سے اس کو دھوتے ہیں ساف پانی سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جب پانی جو ہے دھونے کے بعد اس کو جب گرم کرنے کے لیے پروسس استعمال کرتے ہیں تو اس میں کاسٹرک سوڈا ڈالتے ہیں کہتے ہیں اس سے رنگ بہت اچھا آجاتا ہے اور یہ جو ہے اس کے صفائی اچھی ہو جاتی ہے لیکن نہ بھی ڈالیں تو یہ جو ہے گرم پانی جو ہے اس پر رکھتے ہیں زیادہ نہیں رکھتے کچھ کہتے ہیں دس منٹ کو پندرہ منٹ آٹھ دس سے پندرہ منٹ یہی ان کا ہے ایک ایکسپیرینس کی بنیاد پر سارے کہہ رہے ہیں کہ پانی پہلے گرم ہوتا ہے تو جب وہ گرم پانی سے اس کو نکالتے ہیں وہ اچھی طرح اس پانی کے اندر کچھ ٹائم رہتی ہے پھر اس کو نکالتے ہیں اور نکال کے پھر اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اچھی طرح ڈرائی کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ان دنوں بارش نہ آئے موسم ساتھ سترہ رہے اور وہ پھر اس کی کیونکہ یہ دنوں تڑھائی کے ہوتے ہیں اور اس میں یہ سیزن ہوتا ہے ان کا تو وہ تڑھائی کے پروسس میں سے گزرتے ہوئے اس کا یہ جو ہے گرم کرنا اور پھر اس کو ڈرائی کرنا یہی پروسس لگا رہتا ہے اور جب اچھی طرح ڈرائی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ مارکٹ کے لیے بیجنا شروع ہو جاتی ہیں بکتی ہیں ان کو مارکٹ جو ہے سندگی کپنی بہت بڑی مارکٹ ہے اور بہت ساری لیبر اس پہ کام کرتی ہے اس میں میل اس میں فی میل اس میں بچے بھی اور نہ عورتوں کے ساتھ آ جاتے ہیں کروں میں یہ ایک میلے کا سماع ہوتا ہے جب خجور کا سیزن ہوتا ہے تو خیر پور میں ایک میلے کا سیزن ہوتا ہے بہت ہی بڑی مارکٹ ہے پوری دنیا میں اس کو بیجا جاتا ہے خجور کو اور ہمارے پاکستان میں بھی کنزیوم کرے جاتا ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے شیئر کیجئے اللہ حافظ